پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تین عرب ڈالر کرز کے لیے معایدہ تیہ پا گیا سانے ایساہی وال سی ٹی ٹی افسران خلیل اور اس کے خاندان کے قتل کے ذمہ دار قرار اور حکومت آج پانچ سالہ ٹریڈ پالیسی فریم ورگ کا اعلان بزریا منی وجہٹ کرے گی السلام علیکم and a very good morning to all of you this is tahzib hussein and you are watching dbtv am اور جنب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج صبح صبح جب میں اٹھی دو دن کی مسلسل بارش کے بعد سورج جو تھا وہ جگمگا رہا تھا اور ایک فریش صبح کا آغاز ہوا ہے اور آج آپ کو شروعات بھی جو ہے ہم اپنے پروگرام کی اچھی خبر سے کرتے ہیں اور آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تین عرب ڈالر کرز کا معایدہ جو ہے تیپ آ گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوشائن خبر ہے معیشت کے حوالے سے پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچہ ہو رہا تھا کہ اس میں ہم کافی نقصان میں جا رہے ہیں لیکن اب جو ہے وہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تین عرب ڈالر کرز کے لیے معایدہ تیپ آیا ہے اور ذرائع کے مطابق ابو زیبی میں ہونے والی تقریب میں پاکستان کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک تارک باجوا نے معایدے پر دستخط کیے ہیں جبکہ یو اے ای کی طرف سے ابو زیبی ڈیویلٹمنٹ فنڈ کے چیرمن نے تستخط کیے ہیں اس میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ معایدے کے تحت یو اے ای پاکستان کو ایک عرب ڈالر اگلے چند روز میں منتقل کرے گا جبکہ بکیا دو عرب ڈالر جو ہیں قسطوں میں آئندہ دو ہفتوں میں ہمیں فرام کر دیے جائیں گے اور مزید آپ کو اگر اس حوالے سے بتائیں تو ابو زیبی کے ولی عید نے آپ کو یاد ہی ہوگا کزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کیا تھا جس میں پاکستان کے لیے معاشی پیکج کے اعلان کی توقع تھی تاہم دورے میں اس قسم کا کوئی اعلان اس وقت نہیں کیا گیا تھا اور اب وزیعظم عمران خان کے دورہ امارات میں دونوں ممالک درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے معایدے ہوئے تھے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان متحدہ عرب امارات کے دمیان تین عرب ڈالر کرز کا جو معایدہ ہے وہ تہپ آ گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن کے لیے بھی یہ نیوز خوش آئی نہیں ہوگی کیونکہ دیکھا جائے تو یہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں چاہے وہ حکومت میں ہو پہلے یا بعد میں اپوزیشن میں چلے جائیں کام جو ہے وہ ملکی بہتری کے لیے کرنا چاہیے اور اگر اسی بات کو مدنظر رکھا جائے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی اس خبر سے خوش ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کیا ریاکشن دیتے ہیں یہ تو اب ہمیں آج کے دن ہی پتہ لگے گا بھارال جی moving on to our next story اور بات کرتے ہیں ساہیوال انسیڈنٹ کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساہیوال انسیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر کل جو ہے ہم نے بات کی تھی آپ کو اس کا پسے منظر بتایا تھا اور جو آج کل چل رہا ہے اس حوالے سے بتایا تھا آپ کی یادھیانی کے لیے کہ ساہیوال میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کی اوپر اوپوزیشن نے کافی زیادہ پھر شور شرابہ کیا تھا پالی مرد میں کافی زیادہ بیس ہوئی تھی ایک فیملی جو ہے اس کو روڈ کی اوپر دن دہارے سی ٹی ٹی نے جو ہے اس کی اوپر فائر کھول دیئے تھے جس کی وجہ سے جہاں ایک فیملی جو تھی ہم اس سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور ان کے معصوم بچے جو تھے وہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں اس کی اوپر پھر ایکشن لیا گیا وزیراعلا پنجاب کی جانب سے حکومت نے ایکشن لیا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کی اوپر بیان بازی نہیں کریں گے اور جو ہے جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے اس کا انتظار کریں گے اب جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آ چکی ہے اور اس میں سی ٹی ڈی الکاروں کو جو ہے الزام دیا گیا ہے ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کل جب پریس ٹاک کر رہے تھے وزیر قانون پنجاب کے دونوں نے کہا ماملے کو سی ٹی ڈی جو ہے اس میں ذمہ دار اس لیے ہم سی ٹی ڈی کو ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ سی ٹی ڈی نے اس ماملے میں غیر ذمہ داری دکھا کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو فائرنگ نہیں کرنے چاہیے اس وجہ سے انہوں نے ان کے ذمہ دار قرار دیا ہے ادروائز ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر جو رپورٹ چل رہی تھی وہ صحیح تھا جو انکہ ایکشن لیا تھا وہ ٹھیک تھا بس ان کو فائر نہیں کرنے چاہیے تھے مزید آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلزار کی زیر سدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی اعلیٰ سطح کے اجلاس میں سینئر وزیر علیم خان وزیر قانون راجہ بشارہ چیف سیکٹری ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ آئی جی پولیس متعلقہ ایجنسیز کے اعلیٰ افسران سمیت جی آئی ٹی ارکان نے شرکت کی تھی اور ابتدائی رپورٹ میں سی ٹی ڈی افسران کے خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جبکہ مقتول خلیل اور اس کے خاندان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا پھر اس کے علاوہ راجہ بشارہ صاحب نے بتایا کہ جی آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار جو ہے وہ سی ٹی ڈی افسران ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور ڈی ایس پی سی ٹی ڈی سائی وال کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ قتل میں ملوث پانچ سی ٹی ڈی ایلکاروں کے چالان کر کے انستاد دہشت گردی میں پیش کیا جائے گا اور اس میں ایک بات جو حیران بنا ہے وہ یہ ایک سی ٹی ڈی کا جو آپریشن تھا وزیر قانون کے مطابق وہ سو فیصد صحیح تھا جبکہ جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق دہشت گردی کا ثابت ابھی تک نہیں کیا جا سکا راجہ بشارت جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک بدقسمتی سے جو یہ خاندان تھا اس کا اس کے ساتھ جو کاروائی کی گئی ہے وہ بلکل صحیح تھی یہ انفورچنیٹ ہے میرے خیال سے کیونکہ جب آپ جی آئی ٹی کی فائنڈنگ دیکھتے ہیں اور اس میں موقف یہ دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا تو آپ یہ بات کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو سی ٹی ٹی نے کاروائی کی تھی جو آپریشن کیا تھا وہ سو فیصد درست تھا اس کی اوپر ظاہر ہے اب بات ہوگی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو آگے کس طرح سے لیتی ہے عمران خان صاحب نے اس کی اوپر سخت ایکشن لیا تھا سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب کی حکومت جو ہے اس سے زیادہ خوش نہیں ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر کیا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے دن دہارے آپ کسی کو بھی تفتیش کے دوران یا آپ شکوک و شبہات کی بنا پر یا آپ کو کوئی رپورٹس ملی ہیں اس کی بیسس پر آپ ان لوگوں کو آپ گرفتار کر لیتے کچھ نکلتا اس کے بعد آپ کاروائی کرتے لیکن آپ نے اندھا دھون اسی وقت فائرنگ شروع کر دی تھی اس کی اوپر ایکشن لیں گے اور جو ہے اس کو جو ان کی حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اس کی اوپر اب دکھائیں گے کہ اچھا جو ہے عمل کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کریں گے اور اس میں امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی عمران خان کا ساتھ دے گی اور ایسے کونین بنائے جائیں گے تاکہ آنیندہ چاہے وہ سانے موڈل ٹاؤن ہو یا پھر سانے سائیوال ہو اس طرح کے واقعات نہ ہو سکے اس کے حوالے سے عملی حکمت عملی کی جائے گی صرف بحث کر کے صرف بیانات دے کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے باقی معاملات کی طرح اس کو دفنایا نہیں جائے گا ہم یہ امید کرتے ہیں ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد باقی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بات کرتے ہیں کچھ عمران خان کے دورے کے حوالے سے آپ کو یادی ہوگا کہ کل عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی قطر امیر کے قطر کے ساتھ سوری قطر امیر کے ساتھ اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو طرفہ یہ ملاقات تھی جس کی اوپر باہمی امور کی اوپر اقتصادی معاملات کی اوپر اور تجارت کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے پاک قطر دو طرفہ تعلقات کے فروغ تجارت اور سرمایہ کاری کے امور پر خاص طور پر بات کی گئی اس ملاقات میں جس کے بعد عمران خان صاحب کو ان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا اس موقع پر عمران خان صاحب کو جو ہے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو یاد دلاتے چلیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان گزشتہ روز قطر کے دور وزہ دورے پر دوحہ پہنچے تھے جہاں ان کی قطری حمنصب عبداللہ بن ناصر بن خلیفہ حسانی سے ملاقات ہوئی تھی اور اس میں دونوں ممالک درمیان باہمی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا جبکہ قطری وزیراعظم نے وزیراعظم عمران خان کے عزاز میں اشائیہ دیا تھا اس دورے میں ان کی ملاقات جو ہے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد اس ثانی سے بھی ہوئی ہے اور دورے کے دوران شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خزانہ حسد عمر وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان اور مشیر جو ہیں عبدالرزاق دعود وزیراعظم کے عمران خان کے ہمراہ رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی امیر قطر کے ساتھ جو کہ بہت خوشائین ہے اور اس ملاقات کے بعد جو ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور یہ یکے بات دوسری ایک اچیومنٹ ہے دیکھا جائے تو جس طرح سے آج ہمیں سعودی عرب کی طرف سے جو ہے پیکج ملا ہے وہ ایک خوشائین بات ہے اور اس کے بعد یہ جو قطر میں ملاقات ہوئی ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تجارت کے فروغ کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کے جو ہے حوالے سے جو ملاقات یہ بہت خوشائین ہے پاکستان کے لئے اور جو دعوے عمران خان صاحب نے اپنے ماضی میں جو ہے وزیراعظم بننے کے بعد اپنی تقریر میں اپنے خطابات میں کیے اس کے جو ہے سمرات ہمیں اب نظر آ رہے ہیں جو دورے وہ کر رہے تھے اس کے پر کافی زیادہ تنقید کی جاری تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے تو دعویٰ کیا تھا کہ پہلے چھ مہینے جو ہے وہ دورے ہی نہیں کریں گے لیکن اب دیکھا جائے تو وہ کافی زیادہ دورے کر چکے ہیں باہر کے ممالک کے تو اب یہ جو دورے انہوں نے کیے تھے اس کے ہمیں سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ بہت خوشائین ہے ہماری معیشت کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی اس سب کی تو ہم بیسٹ آف لک کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اور امید کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ہماری معیشت کو بہتر کرنے میں اور ملک کی جو خارجہ پولیسی اس کو اور زیادہ بہتر اور مستحقم کرنے میں کارامت ثابت ہوگا خیر جناب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلی سٹوری کی اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آج جو ہے منی بجر جو ہے وہ پیش کیے جانے کا امکان ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں مفتی عبدالقوی کے حوالے سے ان کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوگی ہے سوشل میڈیا کی اوپر اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور مفتی عبدالقوی کو کون نہیں جانتا یقیناً ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر آپ بھول بھی کہتے تو اب ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یاد آ گیا ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے وہ کون ہے ماضی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کندیل بلوچ جو وفات پات چکی ہیں اب ان کی وفات کے پیچھے جو ہے مفتی عبدالقوی صاحب کا بھی کافی زیادہ نام آیا پھر ان کے اوپر کیس بھی چلتا رہا کافی عرصہ تو اب جو ہے ان کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے اور اس ویڈیو میں ایک خاتھون کے ساتھ وہ تصویر بنواتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے تو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے آگے بلیٹس سی ایک شورٹ بریک ہے اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ باقی خبریں شیئر کریں گے اور آپ کو منی بجٹ کے حوالے سے بتائیں گے don't go anywhere stay with us جناب بات کرتے ہیں کچھ منی بجٹ کے حوالے سے آج منی بجٹ پیش کیا جائے گا اور منی بجٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دے چلیں آپ نے سنائی یہ ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں حکومت کے مختلف موقف ہم نے اس میں سنائے تھے جیسے کہ افتخار دورانی صاحب کا موقف آیا تھا پھر اصد عمر صاحب نے کہا تھا کہ جی منی بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عام آدمی کو جو ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ صرف ٹیکس پر ذابطیوں کو دور کرنے کے حوالے سے منی بجٹ جو ہے وہ لائے جا رہا ہے اپوزیشن اس سے کافی زیادہ خائف تھی ان کو کافی زیادہ غصہ تھا کہ آخر ایک ہی سال میں تیسرا بجٹ کیسے پیش کیا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس منی بجٹ میں عوام کے لئے کوئی نقصان تو نہیں ہے کوئی بوش تو ان کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آج وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر رکھا ہے جس میں وزیر خزانہ اصد عمر منی بجٹ اور معاشری اصلاحاتی پیکج پر کابینہ کو بریفنگ دیں گے جس کے بعد منی بجٹ اور معاشری اصلاحاتی پیکج کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پالیمانی پارڈی کا اجلاس بھی ہوگا جس کے بعد اصلاحاتی پیکج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ 21 جنوری کو منی بجٹ پیش کرنے کا پلان تھا تاہم وزیر آزم نے عمران خان کے دورے قطر کے سبب اس کی تاریخ بڑھا دی گئی تھی اور روامہ آپ کو یاد ہوگا کہ سنتکاروں سے اصلاحاتی ملاقات ہوئی تھی جس میں منی بجٹ میں ٹیکس بزابکیوں کو دور کیے جانے کا کہا گیا تھا جب پھر ٹیکس ٹیکسوں کے حوالے سے ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگی یہ بھی کہا گیا تھا اصلاحاتی مزید ہمیں بتایا تھا کہ 23 جنوری کو پیش کیے جانے میں کاروبار میں آسانیاں اور سرمایہ کاری کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی جی تو آج جو ہے یہ بہت بڑا دن ہے دیکھنا یہ ہے جو منی بجٹ حکومت پیش کر رہی ہے اس میں ٹیکس بزابکیوں کو دور کرنے کے حوالے سے کیا ری فارمز کی گئی ہیں اور کیا اصلاحات عمر صاحب وہ اب عوام کو اور اوپوزیشن کو مطمئن کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ آج کل کافی زیادہ چرچہ ہو رہا ہے اصلاحات عمر سے زیادنا تو اوپوزیشن خوش ہے نہ ہی عوام خوش ہے اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب اور صد عمر صاحب کے حوالے سے بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ وقت دیا جائے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ری فارمز کیلئے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن جو اثرات ہوں گے وہ دیر پا ہوں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج بجٹ پیش کر جائے گا اس سے عوام کے مسائل میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ان میں کمی آئے گی اور عوام کو بلکہ کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا جیسے کہ اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ٹیکس بزابتیوں کو دور کرنے کے حوالے سے ہے عوام کو ریلیف ہی ملے گا اس سے کوئی زیادہ ان کو نقصان نہیں ہوگا لیکن لیٹس سی لیٹس سوپ فورت بیس امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اس کو پھر پارلیمنٹ میں پیش کر جائے گا پھر اس میں بحث کی جائے گی پھر اس کے اوپوزیشن کا اپنین دیکھیں گے بہت زیادہ گرمہ گرمی ہوگی اور یہ سب ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر فیوچر میں شیئر کریں گے ابھی کچھ ہم بات کرتے ہیں جی فلم انڈرسٹری کے حوالے سے بولی بٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کٹرینا کیف کے حوالے سے کٹرینا کیف کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے کٹرینا کیف کو آپ نے چھکے چوکے لگاتے ہوئے دیکھا ویسے تو کٹرینا کیف اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہیں اور ہر دل عزیز بھی ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی ہیں ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے لیکن ان کا یہ روپ ہم نے آج دیکھا ہے کہ وہ نہ صرف ایکٹنگ میں بہت زیادہ مہارت دیتی ہیں بھلکہ کرکٹ کی دنیا میں بھی دیکھا جائے تو وہ رام بنا سکتی ہیں بہت زیادہ چھکے چوکے لگاتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے اس ویڈیو میں اور آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ وائرل ہے تو آپ کے ساتھ ہم نے نیوز شیئر کی ہیں اب آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گیا I'll see you tomorrow Take care of yourself Khuda hafiz